ایساں 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 کویسچن نمبر ایٹ یہ ڈیفرینشل ایکویشن کا کویسچن ہے اور یہاں پہ ڈیفرینشل ایکویشن دی ہوئی ہے دی این اوور ڈی ٹی ڈی کل ٹو کے این کی پاور ہے 3 over 2 cause 0.02 T اس differential equation کو where K and N are constants K is a constant and N is a continuous variable اور اس کے لئے initial conditions دی ہوئی ہیں T is equal to 0 N is equal to 100 اس کو initial conditions بولتے ہیں آپ نے اس differential equation کو solve کرنا ہے تو first we separate the variables دی این کے ساتھ N والی term آئی گی وہ رائٹ پہ ہے تو اس کو ری ارنج کرتے ہیں تو یہ جگہ DN N N power 3 over 2 is equal to K cause 0.02 T اور DT یہاں پہ چلے جائے گا اب دوسرا step ہے کہ ہم اس کو integrate کرتے ہیں دونوں sides پہ integration کے لئے N کو کیاوں paints ہم یون لکھ 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 لیتے ہیں numerator میں لکھ 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 لیں آئی سی ugs 3 over 2 اس میں پاور میں ون ایڈ کر دیں گے اور ڈی نومی نیٹر میں بھی لکھیں گے نیگٹیو تھری اوبر ٹو پلس ون اوبر نیگٹیو تھری اوبر ٹو پلس ون یہ انٹیگریشن ہو گئی ہے اس ایکل ٹو کے انٹیگریشن آف کاؤز دس اس ایکل ٹو سائن زیرو پائنٹ زیرو ٹو ٹی ڈیوائیڈڈ بائی ڈیو پائنٹ ڈیو ڈیوائیڈ بائی میں پائنٹ زیرو ٹو آیا ہے کیونکہ یہ ملٹیپل آف ٹی پلس سی سی ہے کاؤنٹ آف انٹیگریشن اب اس کو فردر سمپلیفائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس ن کی پاور آئے جائے گی مائنس ون ورہ ٹو دینومیناٹر میں بھی منس ون ورہ ٹو اس ایکل ٹو ک سین ڈیو پائنٹ زیرو ٹو ٹی ڈیوائیڈ بائی ڈیو پائنٹ زیرو ٹو پلس سی فردر اس کو سمپلیفائی کرتے ہیں تو یہ بن جائے گا لیفٹ سائیڈ پہ مائنس ٹو اوور این انڈر اوٹ ایس ایکل ٹو کے سائن زیرو پائنٹ زیرو ٹو ٹی اوور زیرو پائنٹ زیرو ٹو پلس سی اب ہم سی کی ویلیو فائنٹ کریں گے اس کے لیے ہمیں انیشل کنڈیشنز دی ہوئی ہیں ٹی ایس ایکل ٹو زیرو اور این جو ہے وہ ہنڈر ہے تو یہاں پوٹ کرتے ہیں تو مائنس ٹو اوور ہنڈر اوٹ ایس ایکل ٹو کے اس کے نیچے لیے پائنٹ زیرو ٹو اور سائن کے آگے پوٹ زیرو ٹو ٹی یہ ٹی کی ویلیو زیرو تو اسے دوس بکم زیرو پلس سی فرام ہیر دو ویلیو آف سی بل بی یہ مائنس ٹو اوور ٹین آ جائے گا تو رائٹ سائٹ پہ زیرو پلس سی سی کی ویلیو ہمارے پاس مائنس ٹو اوور ٹین آتی ہے تو اس کو سمپلیفائی کریں گے تو یہ سی اس اکلو نیگیٹیو وان نوبر فائب اب سی کی ویلیو پوٹ کرتے ہیں سی کی ویلیو یہاں پوٹ کریں گے تو ہمارے پاس جو ڈیفرینشل ایکویشن ہے وہ بنجے گی یہاں پہ پوٹ کرتے ہیں تو ڈیفرینشل ایکویشن بنجے گی ڈیفرینشل ایکویشن بنجے گی 2 over n under root is equal to k sin 0.02t over 0.02 minus 1 over 5 تو اس کو further simplify کر لیتے ہیں تو this becomes 0.02 کو 2 over 100 لکھ سکتے ہیں تو finally ہمارے پاس یہ فہم آجائے گی minus 2 over n under root is equal to 50 k sin 0.02t minus 0.2 1 over 5 کو 0.2 لکھ لیے تو یہ ڈیفرینشل ایکویشن ہمارے پاس solve ہو گی ہے next part of this question is ab n is equal to 625 ہے when t is equal to 50 find the value of kk کی value find کرنی ہے ہمارے پاس n جو ہے وہ 625 ہے t is equal to 50 ہے تو ہم اس ڈیفرینشل ایکویشن میں جو values put کریں گے ڈیفرینشل ایکویشن پچھلے پارٹ میں ہم نے solve کر لی ہے وہ یہ ہے मینس 2 oh ڈیفرینشل ک س nourrare ڈیفرینشل 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 ٹی ڈیفرینشل سائن ٹی کی ویلیو ففٹی پوٹ کریں گے تو ہمارے پاس سائن ون بن جائے گا مائنس زیرو پائنٹ تو تو اب ہم نے اس کو سمپلی فائے کرنا ہے یہاں پہ سائن ون آیا ہے سائن ون تو یہ اپنے کیلکولیٹر کو آپ نے ریڈین موڈ پہ کرنا ہے کیلکولیٹر موڈ آن ریڈین تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا مائنس ٹو ور ٹوانٹی فائب is equal to ففٹی کے سائن ون جو ہے وہ زیرو پائنٹ ایٹ فور ون آیا گا ریڈین میں مائنس زیرو پائنٹ ٹو تو دس بکمز کیلکولیٹر یوز کریں مائنس زیرو پائنٹ زیرو پائنٹ ایٹ پلس زیرو پائنٹ ٹو اس ایٹ ایٹ کوٹی ٹو پائنٹ زیرو فائب کی تو یہاں سے کی ہمارے پاس آئے گا زیرو پائنٹ ون ٹو ایٹ ایٹ ٹو پائنٹ زیرو فائب دیت بکمز کی is equal to 0.00 285 تو this is the value of k next now obtain an expression for n in terms of t and find the greatest value of n predicted by this model تو ہم expression find کرتے ہیں n in terms of t تو یہ differential equation لکھتے ہیں پہلے minus 2 over n under root is equal to 50 k sin sign 0.02 t skiering اب skier لیتے ہیں دونوں طرف so یہ بنجے گا 4 over n is equal to 0.2 minus 50 k sin 0.02 t whole skier n n ki value greatest آ گی sin theta کی minimum اور maximum value ہوتی ہے negative one positive one تو ہم یہاں پہ denominator میں یہاں پہ one put کریں گے تو ہمارے پاس denominator least آئے گا so n will take the greatest value تو ہم یہاں پہ put کرتے ہیں sin 0.02 t is equal to one تو جب اس کو one put کریں گے تو ہمارے پاس n جو ہے وہ آجائے گا 4 over 0.2 minus 0.1425 whole square to this becomes n is equal to 1 2 0 9 this is answer this is the greatest value of n come to the next question next question جو ہے وہ vector کا ہے with respect to origin the point a has position vector i plus 5 j is equal i plus 5 j plus 6 k the line has vector equation a position vector of line l d d degree is acute angle between the directions of o a and l ہم نے o a اور l میں line میں جو acute angle ہے وہ find کرنا ہے o is i plus 5 j plus 6 k اور line l is vector equation of line l is r r is equal to 4i plus k plus lambda minus i plus 2j plus 3k a direction a direction direction vector o a joe is this is this is direction vector which is o a o a o a ki direction jee here line l qui direction jee hai ان دونوں ویکٹرز کے درمیان ہم نے انگل فائنڈ کرنے تو ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ اے ویکٹر جو ہے وہ ہمارے پاس آئی پلس فائیب جے پلس سکس کے ہے اور بی ویکٹرز اس کا نام رکھ لیتے ہیں مائنس آئی پلس ٹو جے پلس ٹری کے فارمولا انگل بیٹمن دا ٹو ویکٹرز وہ فارمولا ہمارے پاس ہے کاؤز ٹیٹا ایز ایکل ٹو اے ڈاؤٹ بی اوور مینگنی چیوڈ آف اے مینگنی چیوڈ آف بی تو یہاں پہ اے بی کی ویلیوز پڑ کرتے ہیں تمہارے پاس کاؤز ٹیٹا کی ویلیو آجائے کاؤز ٹیٹا آجائے گا پہلے ڈاؤٹ پروڈکٹ لیں گے پھر مینگنی چیوڈ پھر ڈیوائیڈ کرتے ہیں آئی پلس فائیب جے پلس سکس کے ڈاؤٹ مینس آئی پلس ٹو جے پلس ٹری کے ڈیوائیڈڈ بائی مینگنی چیوڈ آف ڈیوائیڈ بائی مینگنی چیوڈ آئے گا مائنس ون سکیر پلس ٹو سکیر پلس ٹری سکیر تو اس کو ڈاؤٹ پروڈکٹ لیتے ہیں تو آئی کے کاؤفیشنٹ کو آئی کے کاؤفیشنٹ سے ملٹیپلائے کر دیں جے کو جے کے ساتھ اور کے کو کے کے ساتھ تو دس بکم مائنس ون پلس ٹین پلس ٹین دیوائیڈ بائی سکیٹو اندر روٹ سکیٹو اندر روٹ تو دس بکم ٹو سکیٹو اندر روٹ سکیٹو اندر روٹ تو کو سیٹا بیٹو اندر روٹ بیٹو اندر روٹ بیٹو اندر روٹ بیٹو اندر روٹ سکیٹو 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 اندر روٹ تھیٹا کی ویلی ہمارے پاس آجائے کی 23.6 ڈگری آنسر ون ڈیسیمل پلیس میں دینا ہوتا ہے تو this is an answer correct to one ڈیسیمل پلیس the next part b part b میں find the position vector of the foot of perpendicular from a to l a is a point or l جو line ہے given ہم نے بھی diagram بناتے ہیں foot of perpendicular کیا ہوتا ہے یہاں پہ میں diagram بنا کے دکھاتا ہوں یہ line l ہے اور this is point a this is point a اور یہاں سے یہ میں نے ایک پرپینڈیوٹر ڈرا کیا ہے تو this point say this point is p یہ point جو ہے یہ p suppose کر لیں p is the foot of perpendicular اس a point کے coordinate دیئے ہوئے ہیں one five six اوپر جو o a position vector form میں دیا ہوا تھا point form میں ہم نے قومے لگا دینے ہیں تو position vector find کرنا ہے ہم نے point p کا تو ہمارے پاس line کی equation ہے vector equation of line l r is equal to four i plus k plus lambda into minus i plus two j plus three k اور یہاں small r جو ہے بہت important ہوتا ہے یہ small r جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے position vector of the journal point r جو ہے یہ ہوگا position vector of journal point تو یہ r ہوتا ہے ہمیشہ x i plus y j plus z k this is a position vector of the journal point اب ہم compare کرتے ہیں left side پہ r جو ہے x i plus by j plus z k یہاں سے ہم compare کرتے ہیں coefficients of i j and k تو x ہمارے پاس آ جائے گا i کے coefficient کو compare کریں گے x is four minus lambda y is zero plus two lambda z is one plus three lambda یہ x y is actually point p coordinates ہیں in terms of lambda p point is general point on the line l تو یہاں پہ p کے coordinate لکھتا ہوں میں x coordinate is four minus lambda y coordinates two lambda z is one plus three lambda so ہم نے lambda کی value find کرنی ہے lambda کی value find کیسے کرنی ہے تو یہ دیکھیں direction vector of line l and direction vector of a p line a p figure میں رکھیں a p اور line l جو ہیں آپ اس میں perpendicular ہیں تو ان کے direction vector کا dot product zero ہوگا تو ہم یہاں پہ direction vector لکھتے line l کا direction vector of line l وہ ہے minus i plus 2 j plus 3 k اور direction vector of a p is وہ دونوں points a اور p کو subtract کریں گے تو ہمارے پاس وہ آجے گا 4 minus lambda minus 1 2 lambda minus 5 1 plus 3 lambda minus 6 to یہ بن جائے گا 3 minus lambda 2 lambda minus 5 3 lambda minus 5 9 lambda minus 15 is equal to 0 تو یہاں سے calculate کریں گے تو ہمارے پاس lambda کی value 2 آگئی ہے اب یہ lambda value 2 جو ہے یہ ہم point p جو general point ہے اس میں put کرتے ہیں hence p is equal to ہمارے پاس p p کے coordinate 4 minus 2 x coordinate 2 into 2 1 plus 3 into 2 تو ہمارے پاس point p آجائے گا point p کے coordinate آجائیں گے 2 4 7 یہ point p کے coordinate ہیں but actually we have to find the position vector of p position vector of p جو ہے اس کو ہم نے position vector فار میں لکھنا ہے تو 2 4 7 کو لکھیں گے ہم 2 i plus 4 j plus 7 k this is the answer next part of this question is hence find the position vector of the reflection of a point a in the line l find find here now reflection find here we have a point in the line l so a point reflection line l l this show تو پی پوائنٹ اس میڈ پوائنٹ ریفلیکشن کا کنسیپٹ آپ پڑ چکے ہو تو لائن ایل ویل ایکٹ ایز لائن اف ریفلیکشن پی کے کوارڈینٹ ہے ٹو فور سیون تو میڈ پوائنٹ کنسیپٹ یوز کرتے ہیں ہم یہاں پہ تو اے اور اے ڈیش کا میڈ پوائنٹ ہوگا ایکس کوارڈینٹ اس اس ایکس بلس ایکس ٹو اوٹو وای بلس وایس ٹو اوٹو وہ فارملہ الگان ہے یہاں پہ اسی طرح یہ گئے سی پلس سکس اوٹو تو جو میڈ پوائنٹ ہے پی میڈ پوائنٹ آف اے اور اے ڈیش تو وہ اس کی ایکل ہوگا 2 4 7 کے اب ہم ایکویٹ کرتے ہیں A پلس 1 جو ہے A پلس 1 و 2 جو ہے وہ 2 ہے یہاں سے A کی ویلیو آگئی 3 A 3 آگئی ہے B پلس 5 و 2 جو ہے وہ 4 کے ایکل ہوگا یہاں سے B کی ویلیو یہاں سے B آجے گا آپ کے پاس 3 اسی طرح C پلس 6 2 جو ہے وہ 7 ہے C کی ویلیو ہمارے پاس 8 آگئی ہے اب A ڈیش کے A ڈیش is the reflection of A in the line L A ڈیش پوائنٹ اس کے کوارڈینٹ آگئی ہے 3 3 8 but actually we have to find the position vector تو position vector of A ڈیش جو ہے وہ آجے گا اس کو i j k فارم میں لکھ رہتے ہیں 3 i plus 3 j plus 8 k this is a position vector so next question is integration definite integration میں ایک equation دی ہوئی ہے آپ نے وہ integrate کر کے تو relation وہ show کرنا ہے تو اس کو دیکھتے ہیں integrate کرتے ہیں equation ہے تو یہاں پہ integration by parts use ہوگا formula integration by parts use کرتے ہیں one سے limit x square log x جب integration by parts میں log x آجے تو log x کو ہم first function رکھتے ہیں یہ first function x square is the second function integration by parts integration by parts formula use کرتے ہیں first function کو ہم نے ایسا چھ لکھنا ہوتا ہے اور second function کی integration that is x 3 over 3 minus integration کا sign integration of second function یہاں پہ لکھنا ہے پھر دوبارہ سے into derivative of first function that is 1 over x log x کا differentiation 1 over x ہوتی ہے dx is equal to 4 یہ equation ہے اب simplify کرتے ہیں یہ cancel ہو جائے گا اس کو arrange کر لکھتے x 3 over 3 log x 1 over 3 کو باہر لے x square dx is equal to 4 دوبارہ سے پھر ابھی integration کا sign ہے اس کو دوبارہ سے integrate کرتے ہیں تو یہ x 3 over 3 log x minus 1 over 3 x 3 over 3 x square کی integration آگی ہے is equal to 4 اب limit apply کرتے ہیں limit is 1 to a to here limit to a upper minus lower limit apply کریں گے یہاں پہ تو یہ بن جائے گئے a 3 log a over 3 minus a cube over 9 this is upper limit minus lower limit is 1 log 1 over 3 minus 1 over 9 is equal to 4 log 1 0 ہوتا ہے log 1 0 ہوتا ہے so یہ بن جائے گا a 3 log a over 3 a 3 log a over 3 minus a 3 over n 9 plus 1 over 9 is equal to 4 further 4 4 minus 1 over 9 اس کو further simplify کریں 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 تو یہ ہمارے پاس آج یہ کہ 3 a 3 log a minus a q over 9 is equal 35 over 9 this becomes 9 9 سے 9 کیسل ہو جاتا ہے تو 3 a 3 log a minus a cube is equal to 35 اس کو rearrange کر کے آپ نے وشو کرنا ہے تو a 3 common لے لے 3 log a minus 1 is equal to 35 تو یہاں سے a cube آجائے گا آپ کے پاس 35 over 3 log a minus 1 تو یہاں سے a آجائے گا 35 over 3 log a minus 1 کا cube root تو یہ شو ہو گئے شون نیکسٹ پارٹ is ویریفائی بائی کلکولیشن that a لائز between 2 پائنٹ 4 and 2 پائنٹ 8 تو یہاں پہ یہ sign change rule use ہو گا numerical solution of equation میں جو sign change rule ہے ایک value put لائز کریں گے تو answer positive آئے گا دوسری سے negative آئے گا تو ہم اس function کو لے لیتے ہیں پہلے function of a کیونکہ a variable use ہو رہا ہے تو ہم اس کو لکھ لیتے ہیں f a is equal to a minus 35 over 3 log a minus 1 cube root تو 2.4 value پہلے put کرتے ہیں یہاں پہ a کی جگہ پہ 2.4 put کرتے ہیں f 2.4 یہاں جائے گا ہمارے پاس 2.4 minus 35 over 3 log 2.4 minus 1 a cube root تو اس کو calculate کریں گے اپنے calculator mode کو آپ نے radian پہ کر کے اس کو calculate کریں گے تو ہمارے پاس آجائے گا 2.4 minus 2.7 82 2 that is that is negative 0.382 یہ 2.4 a کی value put کرتے ہیں تو f a کی value negative آجاتی ہے اب ہم 2.8 put کرتے ہیں اسی میں f 2.8 دیکھتے ہیں کیا آتا ہے cube root اس کو calculate کریں گے تو ہمارے پاس 2.8 minus 2.178 تو یہ value ہمارے پاس آجائے گی 0.622 اور یہ دیکھیں یہ positive آئی ہے ایک value positive ہے یہ value positive ہے یہ negative ہے سو sign change rule follows here so due to opposite signs of f 2.4 f 2.4 and f 2.8 have opposite sign hence shown verified next part of this question is use iterative formula based on the equation in part a to determine a correct to two decimal places or give the result of each iteration four decimal places we have to find different iterations find starting iteration not given so we will take any suitable value between 2.4 and 2.8 since the root lies between 2.4 and 2.8 so 2.4 or 2.8 کے درمیان کوئی suitable value لے لیتے ہیں let's suppose A1 is the first iteration وہ 2.6 لے لیتے ہیں تو اب ہم ہمارے پاس formula جو ہے وہ formula ہم نے خود بنانا ہے formula بنانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ left side پہ sub script میں جو variable ہے اس کے نیچے n plus 1 لکھنا ہے اور right side پہ آپ نے جو آپ کا variable ہے اس کی bottom پہ sub script میں n لکھنا ہے تو so your formula based on the equation from part one is formula iterative formula بن number is equal to 35 over 3 log an minus one cube root اب یہاں سے ہم different iterations find کریں گے starting iteration a 1 2 6 ہے ہم دیکھیں گے کہ a2 کیا ہے a2 find کرنے کے لئے ہم n کو n جو ہے اس کو one put کریں گے تو a2 آجائے گا ہمارے پاس اس کو آپ calculate calculator میں values ڈال کے تو کر سکتے ہیں calculator use کرنا آنا چاہیے آپ کو 35 over 3 log an 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 اب ہم n کو one put کیا ہے a1 کی value ہمارے پاس 2.6 ہے تو write 2.6 minus one cube root یہ 4 decimal places میں ہمارے پاس آجائے گا 2.65 67 n کو 2 put کریں گے تو ہمارے پاس a3 آجائے گا a3 find کرنے کے لیے 35 over 3 log log یہ والی 2.6567 value یہاں پہ لکھ دیں گے 2.67 6567 minus one cube root اس کو calculate کریں گے تو یہ ہمارے پاس 2.6267 آجائے گا next ہم a4 find کرتے کرتے a4 ہمارے پاس آجائے گا two point یہ calculator میں values ڈال کے آپ کر سکتے ورکنگ کے بغیر لکھ سکتے ہو a4 ہمارے پاس 2.6 3 64 23 آجائے گا اور a5 ہمارے پاس آجائے گا 2.6 3 4 1 اور a6 ہمارے پاس آجائے گا 2.6 3 8 4 a7 جو ہے آجائے گا 2 point 6 2 6 3 6 2 اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ values repeat ہو رہی ہیں a5 سے لے a7 تک 63 point 63 آرہ ہے point 63 تو یہاں پہ a6 اور a7 میں sign change ہوتا ہے sign change rule use کرتے ہیں تو opposite sign آجاتے ہیں تو یہاں سے answer آپ نے دینا ہے two decimal places میں تو two decimal place بنتے ہیں یہاں پہ two decimal places میں آپ نے answer دینا ہے تو وہ آجے گا a is equal to two point six four تو یہ ہمارا answer ہے two decimal places میں